حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہر بار درود پڑھنا جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہر دفعہ لازمی ہے یا صرف ایک بار لازمی ہے عارج صاحب کراچی سے جس مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو پہلی مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے اس کے بعد ہر بار پڑھنا یہ لازم نہیں ہے بہتر ہے مستحب ہے اور دوسری بات یہ کہ درود شریف پڑھنا چاہیے دروت شریف کے جو آج کل ساشے نکال لی ہیں یہ نہیں ہیں ساشے کا کیا مطلب ہے لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تمیز سے پورا دروت پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بولنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ موں میں ہی گھما دیتے ہیں تو یہ دروت کے ساتھ بہت بڑی کنجوسی اور بخل اپنا ٹائم کیوں بچا رہے ہیں آپ تو یا تو پڑھنی دروت کوئی واجب نہیں ہے اگر ایک دفعہ پڑھ لیا آپ نے پڑھنا ہے تو پھر پراپر تلفز کے ساتھ ہونا چاہیے لکھنے میں بھی ایسا ہی ہے یا تو لکھے ہی نہیں دروت لکھنا ہے تو پھر پورا صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹا سا سوات ڈال دینا یا جیسے بولنے میں کنجوسی ہوتی ہے لکھنے میں بھی کنجوسی ہوتی ہے تو یہ بالکل غلط بات ہے بلکہ ہمارے تو بعض محدثین نے حدیث کی کتابیں لکھی اس لئے کہہ رہے ہیں بار ہمیں دروت شریف لکھنا لکھنا پڑتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ لکھنا پڑے ہمیں اس نیت سے انہوں نے کتابیں لکھی ہیں سیرت پر کہ ہمیں بار بار ہمارے قلم سے دروت لکھا جائے تو اس لئے نہ لکھنے میں کنجوسی سے کام لینا چاہیے اور نہ زبان سے دروت ادا کرنے میں